وزن تھا کافی زیادہ گوبر کا تو اس لیے آگے سے اچانک سے موڑنے لگے اور ٹائر جو ہے وہ خراب ہو گیا سپنڈل ٹوٹ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زشان سلیم ابرے چیلنج زشان سلیم لاؤٹ کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہ گاؤں میں خوبصورت صبح کے ساتھ آج کا دن کا آغاز ماشاءاللہ سے ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے ساتھ کا تو آج کچھ بارش بھی آ رہی تھی صبح صبح اتنی زیادہ نہیں کچھ لیکن ابھی دند ہے کافی سائیڈ پہ میں تو کافی ٹائم کا اٹھا ہوا ہوں ازانے جب آ رہی تھی اس سے بھی پہلے کا لیکن نماز ادا کالی تھی تقریباً ایک گھٹا ہوا ہے جماعت کے ساتھ بھی سردی کافی ہے تو باہی رایا تھا تھوڑا انجوائے کرنے ڈور کر دیتے ہیں بات گاؤں میں صبح کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ جیسے نماز ادا کرنی اور پھر ناشتہ کر کے تھوڑا بہت پھر لوگ نکل جاتے ہیں جی اپنے اپنے کاموں کو تو ریڈیاں لے کر چلے جاتے ہیں چارہ لے میں کچھ لوگ تو چلے گئے ہوں گے پہلے ہی لیکن ابھی بھی کچھ جائیں گے مین گیٹ ہمارا کرکا اس سائیڈ پہ چھوٹا گیٹ ہے مسجد ما شا اللہ تند بھی آج کافی ہے اور ساتھ میں سردی بھی بھائی ابھی لے کر آرہے ہیں جی ٹینکی خاد ڈال لی ہوگی پانی لگا کر کیا کھا رہے ہیں آتا بھائی صبح صبح آج آج کافی بازش پڑی چھوٹا ہے تو پنجھیری بھائی ہیں کی جرب کشوٹی صبح کا ناشتہ پنجھیری کے ساتھ آتا بھائی کھریں گے ساگہ بھائی آپ کس کے ساتھ ناشتہ کریں گے آج میں چائے اور راس کے ساتھ راس میں بھی آج ناشتہ کروں چائے اور ساتھ میں پنجھیری کے ساتھ آئے 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 بسم اللہ الرحمن 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 الرحیٰ پنجینی جو گرم کالوں گا اوان دو متانی ابھی چال گئی ہے جی بان جائے کہ لسی اور مکھن دہی کا آج صبح کا ناشتہ ہوگا جی پنجینی کے ساتھ ڈیسی مہان اور ساتھ میں گرم گرم چائے شہروں میں جانا ناشتہ جو کرتے ہیں بریٹ انڈر اس طرح کی چیزیں صبح کھاتے ہیں دوپیر کو کھانا کھاتے ہیں دیکھیں مہمارا آج پر ناشتہ ہوگا پنجینی کے ساتھ ادھر بھائی بھی لگے ہوئے ہیں بارہ بجلے میں اسے پانچ پیس باقی ہیں اور ساکو بھائی گئے تھے جی سبز ملی وہاں سے سبزی کا ایک تھیلہ لے کر آئے ہیں تو اس میں تمام سبزی ہوگی آتا بھائی ابھی باہت گئے ہیں تو آج کریں گے جی انبوکسنگ تھیلے کی جو سبزی والا ہے آن جی آتا بھائی آگئے ہیں سبزی لے کر جی سبزی لے کر آگئے ہیں تو کتنے کی ملی ہے کتنی پریسے ٹھیک اچھی طرح مطلب سستے ہیں کافی کچھ چیزیں مہنگی میں ہم مولیاں لینی تھی ایک سو چالیس سوپے کا گتھا تھا پہلے کافی کافی مہنگی کافی مہنگا ہو گیا ابھی انبوکسنگ کرتے ہیں جی تھیلے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی کرتے ہیں جی انبوکسنگ تو دیکھتے ہیں پھائی کیا کیا لے کر آئے ہیں جی سبزی میں ماشاءاللہ سے پہلے سب سے گوپی گوپی ہے کتنے کیجی ہے تب بھائی تین کلو دو ہوگی اور ساتھ میں یہ ہیں گاجریں اور ساتھ میں مٹر اور زنیا تو آج بھائی کافی لے آئے کافی سارا اور ساتھ میں ایک پولی جو ہے کوپالک کی مرچیں مرچیں اور ٹوماتر ساتھ میں ادرک ہے اور باقی جو بھی تھیلے میں نیچے سمان رہا گیا وہ ہیں جی علو اور پیاز نیچے جو تھیلے میں باقی رہ گیا ہے پارہ بچ کا پانچ منٹ ہو گئے ہیں ابھی بچے باہر کھلنا سٹارٹ کریں گے تو آج بھی موسم اس طرح کا یہ دھومد ہے اور ساتھ میں سورج بھی اتنا نہیں نکلا ہوا یہ بہت شراتر ہے شتان ہے شانی بھائی کہ اس نے باری نیچ دے اس نے آپ کی لیلے اور دوسروں کی بیج چھوڑ دے اس نے کہا باری نہیں ہم نے دینی یہ بہت شتان ہے اس کو کھڑایا نہیں کریں گے سردیوں کے دن کافی اچھے ہوتے ہیں سکون ہوتا ہے زیادہ گرمی بھی نہیں لگتی تو کام کرنا جو خیتی باڑی کا اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ اتنی زیادہ گرمی نہیں لگتی ابھی پینسیں سکون کر رہی ہیں باہر دوب پہ چارہ میں کٹ گیا تھا تو ابھی زین بھائی ریڈی پہ لوڈ کر رہا ہے تو لوڈ کر کے گا لے جائیں گے پھر مشین کے ساتھ کٹ دیں گے پاندھ پہلے بنا کر لے کر آئے تھے اور چارہ پھر یہاں سے بنا لیا ابھی زین بھائی نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے چارہ ریڈی پہ لوڈ کرنا پہ کچھ رہ گیا پیچھے اور نالے پہ رکھا ہوا ہے یہ پٹہ جہاں سے گزرتے ہیں کیونکہ کافی بڑا ہے اس لئے ہنجی زین بھائی لوڈنگ کر رہے ہیں ہنجی احمد اللہ ہو گیا اور یہ ایک سائیڈ رہ گئی ایک ہو گئی سائیڈ پہ ہنجی سبان کیا حال ہے ٹھیک آپ سنائے ابھی کچھ رہ گیا باقی دو تین ٹیری تو وہ بھی لے آئیں گے کتنے پیارے پھول ہیں پیلے رنگ کے تو کافی خوبصورت لگ رہے ہیں سامنے بڑا جو بھی چاہ رہا ہے تو اس کے پھول ساب پر ہی ہیں تو دور سے ہی ماشاءاللہ سے جی سبان سردی آج کتنی ہے کیپ بھی آپ نے لی ہے جیکٹ ساتھ میں پہنی ہے سردی آج کافی لگ رہی دھند پڑتی ہے اس لئے ابھی بھی سائیڈ پہ دھند بہت زیادہ ہے سورج آج بارش بھی تھوڑی بہت ہوئی تھی تو ابھی تو امکان بارش کا بھی ہے ساتھ میں سورج بھی تھوڑا بہت نکلتا ہے پھر بادل آگے آجاتے ہیں چارہ چارہ تو کمپلیٹ ہو گیا ابھی پھٹا اٹھا کے اوپر رکھ دیں ریڈی پر یہ سپورٹ کے لئے ہوتا ہے پیچھے سے چارہ نیچے نہ گر جائے اس لئے چارہ تو ابھی لوڈ کھا لیا ہے ذہن پہ ہی نہیں ہو لے کر جائیں گے گھر کو سبزی جو ہماری تھوڑی لگائی ہوئی ہے ساتھ میں اتنی بڑی نہیں ہو رہی کیونکہ اوپر سے کورا وغیرہ اور صدی کافی پڑ گئی ہے تھوڑی لیٹ لگائی تھی اس لئے یہ مشکل ہی ہے مٹر بھی ہو گئے ہوئے ہیں تو بھی مٹروں کے پودے ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہوتے جا رہے ہیں لیسن کو اب جانے گھوڑی کرنا سٹارٹ کر دی ہوئی ہے زمین کافی سبز سبز ہے ماشاءاللہ سے بھی یہ لیسن کو گھوڑی کی ہوئی ہے کتنی زیادہ سبزی کو گھوڑی کریں گے تو اتنی ہی زیادہ ہوگی یہ سبحان لے کر جا رہے ہیں چارہ ریڈی پر ہمارا دو بجے کا ٹائم ہو گیا تو ابھی کھیلنے لگے ہیں روکٹ اور ساکھ میں شیٹل ہے تو روکٹ جو ہیں چچو جان لے کر آئے تھے انگلنڈ سے ہمارے لئے گفٹ لے کر آئے تھے تقریباً تین سے چار سال ہو جتے ہیں ان کو تو ابھی آج نکالیں ہیں پہلے پچھلے سال بھی کھیلتے رہے ہیں لیکن ابھی پھر کھیلنا سٹارٹ کریں گے ساکھ بھائی نے تو پہلے بھی کھیلا ہے ان کے ساتھ کیسے ہیں ساکھ بھائی کھیلنے میں جی بہت ہی اچھا کھیلنا ہوتا ہے کافی ویسے بھی ایکسپینسیو ہیں اچھے والے بہت ہی اچھا کھیلنا ہوتا ہے پلاسٹک کے ان کے ساتھ اچھا نہیں کھیلا جاتا لیکن یہ سارے اچھی چیز میں ہیں سٹیل ہے شاید چل ابھی کھیلنا سٹارٹ کریں گے چلیں جی بڑا ایکسپینس کا کام ہے یہ کھیلنا روکٹ شیٹل کے ساتھ بہت تھیان سے لگانی ہوتی ہے شاٹ اگر ساتھ میں نیٹ بھی لگا لیا جائے پھر تو کیا ہی بات ہے لیکن ہمارے پاس نیٹ نہیں ہے ویسے ہی کھیلتے ہیں ابھی چھت پر چلیں گے لے ہیں سکا بھائی تھوڑی سی بھی ہوا ہو تو کھیلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ابھی ہلکی ہلکی ہوا چال رہی ہے یہ تو زیادہ تار باندھ روم میں کھیلی جاتی ہے گیم زیادہ تار آؤٹ آف کنٹری جو لوگ ہیں زیادہ کھیلتے ہیں یہ گیم انگلنڈ یو ایسے اور بھی جو زیادہ موالک ہیں ان میں کھیلی جاتی ہے ویسے روم میں یہ ہال ہو بڑا تو کافی مزا آتا ہے تھوڑی سی بھی ہوا ہو ایک سائیڈ سے شوڑ لگائیں تو کہیں اور چلی جاتی ہے شیٹل ابھی چھت پر چلی گئی کافی تھنڈی ہوا چال گئی ہے باہی ابھی شوز پہن لیتے ہیں بھائی نے بھی پہنے تھے پہلے کیونکہ سردی میں شوز پہننا کافی اچھا آتا ہے اور ساتھ میں جو پاؤں ہیں وہ بھی ساف ستھرے رہتے ہیں شوز پہن لیں تو شوز کافی اچھی ہیں قریبا دو تین سال کے ہیں میرے پاس تو ابھی تک خراب نہیں ہوئے کافی اچھی کمپنی کے ہیں ایسیکس کے باہی ہوا چاہتے ہیں تو ٹھیک طرح سے کھیل نہیں ہو رہا سا تو ابھی اندر آگئے ہیں سین میں ساتھا بھائی کبھی کھیل رہے ہیں مجھے موسیقی موسیقی پانچ پینتیس کا ٹائم بچے ابھی کھیلنا سٹارٹ جی گیم چوکر ڈنڈا تو کافی آج انجوائے ہو رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ میں ہمسائیوں کا گوبر اٹھا رہا تھے کچھ لوگ کیونکہ ان سے انہوں نے لیا تھا ہمسائیوں سے تو ابھی ان کے ٹریکٹر کے ٹائر کو کوئی مسئلہ بن گیا تو ہمارے والا ٹریکٹر لے کر آئے ہیں فاسٹ والا ہمارا ہے چار سسی فی اٹ اور پیچھے والا ان کا چھے سو چالی اور ٹرولی پہ جو گوبر ہے وہ لوڈ کا لیا ہوا ہے لیں جی ٹائر کھل گیا مسئلہ بن گیا تھا ہو جاتا رہا ہے کیونکہ اگر مکانیکش بہت اچھی طرح کر رہا ہے کا آپ مکانیکس صاحب بہت اچھی طرح کر رہے ہیں وزن تھا کافی زیادہ گوبر کا تو اس لیے آگے سے اچانک سے موڑنے لگے اور ٹائر جو ہے وہ خراب ہو گیا سپنڈل ٹوٹ گیا اوپر تارے ہیں تو کافی خطرہ ہے کیونکہ اوپر سے گر سکتی ہے جنے پندے ہیں سدھے جنے سے جائے گیے آجاو تھلے لوگ کافی کٹھے ہو گئے ہیں ابھی پیچھے سے نالا جو ہمارے والا نے گرایا ہوا بھی تھا مٹی نیچے لیکن پھر بھی کافی قزن تھا اور آگے سے کچھ ڈرائیور کا بھی قصور ہے انہوں نے اچانک سے بھی گھمایا اور سپنڈل ٹوٹ گیا ہمارے والا ٹریکٹر لے کر آئے ہیں کیونکہ اس کی فرنٹ والی سائیڈ اوپر اٹھائی ہے لینکے ذریعے اور پھر ٹائر نکال لیا ہے اور سپنڈل ابھی چینج کر لیں گے سائیڈ پہ اوپر اٹھایا ہوئے ہمارے ٹریکٹر کے ساتھ لیں جی بھائی لوڈ کر رہے تھے ٹرالی تو کیا مسئلہ بنایا ہے ٹائر کو پاؤں بھی خراب ہوئے ہیں نیچے سے کیونکہ ٹرالی لوڈ کر رہے تھے ہمزا کی شارٹ گرڈ بھی اتنی دور نے گئی ساکا پہی نے کیچ کر لیا آگا ہے اسلام علیکم ٹھیک 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 بھی مستری آگا ہے اور ٹھیک کریں گے جی یہ مسئلہ ہے سپنڈل کا ابھی لگا رہے ہیں جی نیو والا سپنڈل تو مسٹری صاحب آئے تھے تو وہ لے آئے ہیں نیو ٹریکٹر ابھی سیٹ ہو گیا سپنڈل چینج کر دیا ہے مسٹری صاحب نے ابھی اوکے ہو گیا ٹرالی لوڈ کی ہوئی ہے پیچھے ٹرالی تو ابھی چلی گئی پیسہ کافی مسئلہ بن گیا تھا کیونکہ سپنڈل ٹوٹ گیا تھا ابھی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی بادل ماشاءاللہ سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں کوئے اچانک ایک جگہ پر کٹھے ہوگا شاید کوئی چیز انہیں نظر آ رہی ہے کیا بناتا بھئی شوز اتار دیا آپ نے بس نماز ادا کرنے لگا تھا تو پھر وضو کرنا تھا اس لیے زین بھائی دور آ رہے ہیں بائیک پہ کافی خوشی میں لگ رہے ہیں جوم رہے ہیں بڑی خوشی میں آج خیر ہے حمزہ بھائی ہمیشہ شوز پین کا رکھتے ہیں تو کافی اچھی کمپنی کے ہیں کون سے ہیں پرفیکٹ پریفر پرفیکٹ کتنے کے لیے ہیں آپ نے بارہ سو کے لیے کافی اچھے شوز ہیں ابھی تک کھیل جاری ہے بچے جو ہیں خوش نہیں ہوتے کھیل کھیل کر سارا دن بھی لگے رہے ہیں پھر بھی نہیں تھکتے میں تھوڑا دیر کھیلا تو میرے بازو جو ہیں اس طرح سے کافی جم گئے ایک جگہ پہ کیونکہ گیند کافی باری ہے تو شوڑ لگانا کافی مشکل ہوتا ہے ابھی تک لگے ہوئے ہیں جی دو تین کھیل لیں جگہ پھینک دے دور سے ہی یار یہی پہ آج کا بلا کرتے ہیں جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا ویڈیو کو لائک آلنے شکریہ اللہ حافظ